مرچنٹ نیبی بارتی دوہزاد چوبیس کے بارے میں تو آپ سب کو بتا ہے کہ مرچنٹ نیبی کے جو آپ کی نئی واغینسی سے وہ یہاں پہ لکھلکے آ چکی ہے جس کے لئے آپ کے جو آن لین فارم ہے وہ بھی یہاں پہ لگنا شروع ہو چکے ہیں تو مرچنٹ نیبی میں آپ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ یہاں پہ کیا رہتی ہے آپ کی کوالیفکیشن کتنی لی جاتی ہے آپ کا جو اگزام سلیبس ہے وہ یہاں پہ کیا رہتا ہے سیدھا آپ کو یہاں پہ نوڈیفکیشن پہ لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مرچنٹ نیبی کے لئے آپ کے آن لین فارم لگ رہے ہیں جس کے لئے 20 اکتوبر بھائی آپ کی جو لاسٹ ایڈ ہے آن لین فارم کی وہ یہاں پہ رہنے والی ہے تو یہاں پہ دیکھئے جو آپ کی ایج ہے وہ ساڑھے سترہ سے لے کے پچیس سال تک یہاں پہ رکھی جاتی ہے اور کچھ پوسٹ کے لئے بھائی ساڑھے سترہ سے لے کے ستائیس سال تک بھی جو آپ کی ایج ہے وہ یہاں پہ رکھی جاتی ہے کوالیفکیشن اس میں آپ کی سمپل ٹین پاس مانگی جاتی ہے اگر آپ ٹین پاس ہے تو آپ اس بگینسز کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کی کچھ جو پوسٹ ہے وہ یہاں پہ رہتی ہیں ٹولھ بیس پہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے تو باقی بات کرو یہاں پہ یہ بگینسیس کی تو دیکھیں جو بگینسیس ہے وہ آپ کی لگ بگ 2500 پلس یہاں پہ لکل کے آئی ہوئی ہے تو اگر آپ کو اس بگینسیس کا نوٹیفکیشن چاہیے تو سیدھا آپ کو میرے ٹیلیگرام پہ مل جائے گا ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈیپسکریشن میں دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے جلدی سے جلدی ٹیلیگرام چینل جوئنڈ کر لیجئے تو نیکٹی مارکنگ کی بات کرو 0.25 کس میں نیکٹی مارکنگ رہتی ہے ٹوٹل کوشن آپ کے ہندر رہتے ہیں تو اس لئے بس آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جرنال awareness جرنال science کی knowledge یہاں پہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے english knowledge یہاں پہ آپ کو ہونی چاہیے reasoning کے کوشن یہاں پہ بولے گئے ہیں ٹھیک ہے two hours کا آپ کو time ملتا ہے ہندر مارکس کا آپ کا جو paper ہے وہ یہاں پہ اس میں رہتا ہے اس جس کا آپ کو دھیار نکھنا ہے باقی exam کے لیے جو آپ کے center بنتے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھناو میں maximum جو آپ کا center ہے وہ یہاں پہ بنائے جاتا ہے جمہو کشمیر کا جو center ہے لکھناو میں بنے گا چندگڑی مباشر پردیش اور جمہو کشمیر کا لکھناو میں center ہونے والا ہے ڈلی ہریانہ پنجاب راجستان اترکھنٹ کے لیے آپ کے لکھناو میں center بنے گا اسام ہو گیا اسام مانی پور امپال ارانچل پردیش ہو گیا مہنگالیا ہو گیا تو گوہاتی میں لکھناو میں اس کا center بنے گا جھارکھاٹ اوڈیسا بیسٹ بنگال مہاراسترہ ارانچی لکھناو میں center بنے گا بیہار اتر پردیش مدیہ پردیش کا لکھناو گورکپور میں آپ کا جو center ہے وہ یہاں پہ اس کا بنے گا تو یہ رہی ہے آپ پہ پوری جان کری qualification کے بارے میں اس کے بارے میں اور exam syllabus کے بارے میں امید یہی کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملوں گے جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے update کے ساتھ اب تک جہن جہوار